اسلام علیکم گائز ایسا مائل عالم فرش طفال امید کرتا ہوں آپ سب اچھی ہوں گے ہیلیز ہوں گے سکندر آدم کے بارے میں آپ سب نے سنا ہوگا لیکن آپ میں سے بہت کم لوگوں کو یہ پتہ ہوگا کہ سکندر ارستو کا سٹوڈنٹ تھا ایک دن استاد اور شاگرد ایک جنگل سے گزر رہے تھے کہ اس جنگل میں ایک نالا پڑتا تھا اس نالے میں بارش کی وجہ سے پانی بہت زیادہ تیز تھا تو دونوں استاد اور شاگرد میں یہ بحث ہونے لگی کہ نالا پہلے کون پار کرے گا سکندر بزید ہو گیا کہ نالا پہلے میں پار کروں جب دونوں اس پار پہنچ گئے تو ارستو نے سکندر سے کہا کہ کیا تم نے نالا پہلے پار کر کے میری بیجتی نہیں کی تو سکندر نے اس کے جواب میں کچھ تاریخی الفاظ کہے تھے نہیں استاد مکرم میں نے آپ کی بیجتی نہیں کی بلکہ میں نے اپنا فرض ادا کیا ہے ارستو رہے گا تو ہزاروں سکندر تیار ہوں گے لیکن سکندر ایک بھی ارستو تیار نہیں کر سکتا تو یہ واقعہ جب میں نے پڑا تو میرے بہت سے سوالوں کا جواب مجھے ملا میں یہ ہمیشہ سوچا کرتا تھا کہ یار ہمارا سٹوڈنٹ بھی بڑا انٹیلیجنٹ ہے بڑا انٹیلیکچول ہے اور بڑا کنسپچول ہوتا ہے نانٹی سکس پرسنٹ مارکس لیتا اور اس کے ٹاپ کنڈے کے بینر چوک میں لگے ہوتے ہیں تو ایسا کیا فرق رہ جاتا ہے کہ یار اس میں وہ اقبال کے جو اقبال نے کہا ہے کہ خودی پیدا ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی اور ایسی کیا بات تھی جس نے سکندر کو سکندر سے سکندری آزم بنا دیا تو میرے سامنے صرف ایک چیز آئی اور وہ تھا استاد کا عدب کل میں فیس بک سکرول ڈاؤن کر رہا ہوتا ہوں تو میرے سامنے ایک پوست آتی ہے اچھا سنو کبھی اپنے ٹیچر پر کرش ہوئے ابے میری بات سنو یار وہ عدب کی جگہ ہے اس لیول کو سمجھو تھوڑا تم ممی ڈیڈی بان رہی ہو لیکن اتنی حدیں نہ پار کر دو آپ کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے یاس میم آپ کے لئے کچھ بھی میں میں ہوں آپ کی بیٹی ہے اپنے بیٹی سے بہت تکر آ دیں اب مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یار ہم ایسے کیسے بن گئے ہماری سکولوں میں تو بہت بڑا بڑا کر کے لکھا جاتا تھا کہ با عدب با نصیب بے عدب بے نصیب تعلیموں تربیت ہوتا تھا اور علموں عدب ہوتا تھا تو یار یہ ہم کیسے بن گئے میڈیا میں بھی نہ کچھ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو تم آنکھیں بند کر کے قبول کریں دانش بھائی والا ڈراما دیکھا آپ نے اللہ دانش بھائی کو جنت میں اعلیٰ مقام اطاع فرمائے تو مر جائے گا اس میں کچھ اور بھی ہوا تھا جو آپ لوگوں نے بالکل فیل نہیں کیا لیکن آپ اپنی نسل میں ایسی چیزیں ڈاگتے ہو پتہ ہی نہیں لگتا مزے کے لیے فینٹسائز کر رہے ہوتے ہو تو وہ دانش بھائی کے بیٹے کی ایک الگ بات تھی ایک ڈراما تھا فینٹسائز کیا لیکن ہمارے گروہ میں بھی کافی کچھ ہوتا ہے جب چھوٹا سا بچہ سکول جاتا ہے تو ہم اسے پوچھ رہے ہوتے ہیں مس پیاری لگتی ہے آپ کو تو میری جان ادھر آپ کو انہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو انہیں بتانے کی ضرورت ہے کہ اب یہ تیرے عدب کرنے کی جگہ ہے عدب لیکن ہماری ماں بھی ممی ڈیڈی ہمارے وہ میاں جی بھی ممی ڈیڈی ہیں اور دوسری بار جب یہ ماں کا لڑلا اور یہ پاپا کی پری بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر انہیں کیا پتا ہوگا یہ دوجی نیورسٹی میں کیا کرنے جاتے ہیں ذرا سنو میری کچھ بہنوں نے کیا بولا کچھ بھائیوں نے کیا بولا سنو مجھے سپیچلی یونیورسٹی اپنے اورکسٹوڈانٹس بڑے اچھے لگے ہیں سپیچلی لڑکیاں مجھے بڑی اچھے لگے ہیں ماشاءاللہ بڑی خوبصورت لڑکیاں یونیورسٹی لائف ایکسپیرنس شیئر کریں گے یا ہمارے ساتھ ایکسپیرنس گئے کبھی کلاس نہیں لی بسے لے کے شام تک بونڈی بہت زیادہ تھی یہاں پہ بونڈی بہت زیادہ انٹرسٹی اب یہ سب دیکھنے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ یار اگر کسی جوان لڑکا ہو یا لڑکی اس سے گہرت شرم ہویا یہ سب چھینن ہے اسے یونیورسٹیز میں پیجئے سٹے ٹیونڈ سٹے پوزیٹیف سٹے کیریٹیف اور یوز یور کامن سینس آپ کا اپنا عمیر آلم اللہ حافظ